موسیقی لَوْ لَمْ يَبْنِ تَبْطُلُ جَمِيعُ الصَّلَىٰ قَالَ وَمَنْ صَلَّىٰ رَقَعْتَئِنی امام محمد رحم اللہ جام صغیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّىٰ رَقَعْتَئِنی تَطَوُعًا بھئی صورت مسئلہ یہ کہ جس شخص نے نفل کی دو رکعتیں پڑی دو رکعت نفل پڑے اور اس میں اس سے کوئی بھول ہو گئی اور اس نے آخر میں سجدہ صحب کر لیا پھر سجدہ صحب کرنے کے بعد اس کا ارادہ بنا کہ دو مزید نفل پڑوں تو اس کو کیا انہی پر بنا وہ کرنی چاہیے یا بنا نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو انہی نفلوں پر بنا نہیں کرنی چاہیے اس لیے کیونکہ اگر انہی پر بنا کرتے ہوئے وہ اٹھ کر تیسری اور چوتھی رکعت پڑتا ہے تو سجدہ صحب وست صلات میں آ جائے گا کیونکہ اس نے کیا کر لیا ہے سجدہ صحب اور سجدہ صحب تو وست صلات میں مشروع نہیں بلکہ کہاں پر مشروع ہے آخر صلات میں تو وہ سجدہ صحب باطل ہو جائے گا ایسا کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور سجدہ صحب وہ تو واجب تھا تو واجب کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے بنا نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر بنا کر لیتا ہے تو پھر بہرحال بنا صحیح ہو جائے گی کیونکہ تحریمہ باقی ہے اور البتہ سجدہ صحب کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا جبکہ اس کے خلاف مسافر جو ہے اس نے مثلا دو رکعت فرض نماز ادا کی اور فرض نماز ادا کر اس میں اس سے کوئی بھول ہو گئی اور اس نے آخر میں سجدہ صحب کر لیا سجدہ صحب کرنے کے بعد اس نے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ اس کی نیت اقامت کی ہو گئی کہ میں اسی جگہ پر پندرہ دن قیام کر لیتا ہوں کیا کرتا ہوں پندرہ دن قیام کر لیتا ہوں سورت ذہن میں بن رہی ہے بھئی مسافر نے کیا کونسی نماز پڑھی ہے فرض پڑے ہیں اور قصر کیا ہے چار رکعت والی نماز اس نے دو رکعت پڑے ہیں اور آخر میں کیا کر لیا سجدہ صحب بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کی نیت بن گئی کہ اسی مقام پر وہ اقامت کر لیتا ہے پندرہ دن کی تو وہ مقیم بن گیا اور مقیم کے ذمہ کسی نماز ہے چار رکعت والی پوری پڑنا پڑے گی بھئی تو لہٰذا وہ بینا کرے گا کیا کرے گا وہ بینا کرے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں نفلوں میں بتلایا تھا کہ اس کو بینا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سجدہ صاحب کہاں پر آ جائیں گے گوستے صلات میں اور وہ باطل ہو جائیں گے تو جواب اس کا یہ کہ بھئی یہ مساخر ہے اور اقامت کی وجہ سے اس کی نماز کیا بن چکی مقیم والی نماز ہو گئی یعنی چار رکعت بن گئی ہے اب اگر اس پر بینا نہیں کرے گا تو اس کی ساری نماز ہی باطل ہو جائے گی کیونکہ نماز کے بیچ میں نیت بدلی ہے ابھی سلام نہیں پھیرا سلام پھیرنے کے بعد نیت بدلتی تو پھر اس سے تو نماز سے وہ پڑ چکا ہے اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا لیکن نماز کے بیچ میں اس کی نیت بدلی ہے تو لہٰذا اب اس کی دو رکعت والی نماز کس میں بدل جائے گی چار میں تو اب اگر دو پر ہی اگر اس کو کہا جائے کہ بینا نہیں کر سکتا اس پر سلام پھیرنا چاہیے اسے تو دو رکعت تو اس کی نماز ہے ہی نہیں اب کتنی ہو چکی چار تو یہ دو رکعتیں تو اس کے فرض کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے نئے سیرے سے پڑنا پڑیں گے تو لہٰذا مسافر بنا کرے گا کیونکہ اگر وہ بنا نہیں کرتا تو اس کے فرض ہی باطل ہو جاتے ہیں فرض ہی باطل ہو جاتے ہیں تو سجدہ صحب بیچ میں آنے کی وجہ سے سجدہ صحب تو تھے واجب اور وہ بیچ نماز میں آ گئے اور بیچ نماز میں تو سجدہ صحب مشروع نہیں وہ باطل ہو جائیں گے لیکن یہاں پر واجب کے باطل ہونے کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اس کو ہم بچاتے ہیں تو فرض کیا ہو جاتے ہیں باطل ہو جاتے ہیں تو فرضوں کو بچانے کے لئے وہ بنا کرے گا بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَمَنْ صَلَّا رَقَتَيْنِ تَتَوُعَن اور جس نے دو رکتیں نفل پڑھی فَصَحَا فِيْهِمَا تو اس سے بھول ہو گئی ان دو نفلوں میں وَسَجَدَ لِسَّحْوِي اور اس شخص نے پھر آخر سلات میں سجدہ صحب بھی کر لیا سُمَّ اَرَادَ أَن يُصَلِّيَ اُخْرَيَئِنِ پھر اس کا ارادہ ہوا کہ دو مزید پڑھے دو رکات لم يبنی تو یہ بنا نہیں کرے گا لِأَنَّ سُجُودَ يَبْطُلُ لِوْقُوعِهِ فِي وَسْتِ الصَّلَاتِ اس لئے کیونکہ سجدہ صحب جو ہے سجدہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا لِوْقُوعِهِ فِي وَسْتِ الصَّلَاتِ بوجہ بیچ نماز میں واقع ہونے کے بخلاف المصافری بخلاف کس کے مسافر کے ازا سجدہ لِسَّحوی کہ جب اس نے صحب کا سجدہ کر لیا سُمَّ نَوَلْ اِقَامَتَ تو پھر اس نے اقامت کی نیت کر لی حَيْسُ يَبْنِ کیونکہ وہ کیا کرے گا بینا کرے گا بخلاف المصافر کے ساتھ اس کو جوڑیں بخلاف مسافر کے حَيْسُ يَبْنِ کیونکہ وہ کیا کرے گا بینا کرے گا جبکہ اس نے سجدہ صحب کے بعد اس کی نیت اقامت کی ہو گئی لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْنِ اس لئے کیونکہ اگر وہ بینا نہیں کرے گا تب تلو جمع اصلاحاتی تو اس کی ساری نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وَمَعَحَادَ اور اس کے باوجود لَوْ عَدْدَ اس کا تعلق وہ مطن میں جو مسئل آیا تھا اس سے ہے مطن میں کیا ہے تھا دو رکعہ نفل پڑیں اور آخر میں سجدہ صحب بھی کر لیا اب پھر کیا کرنا چاہتا ہے بینا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بینا نہیں کرنی چاہیے لیکن وَمَعَحَادَ لَوْ عَدْدَ اگر وہ کیا کر لیتا ہے بینا کرتا ہے اگلے رفل دو اسی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو بھی یہ صحیح ہے وَمَعَحَادَ لَوْ عَدْدَ اور اس کے باوجود اگر اس نے ادا کر لیے صحہ تو صحیح ہو جائیں گے لِبَقَائِ تَحْرِيمَةِ تحریمہ کے باقی ہونے کی وجہ سے وَيَبْتُ لُسُجُودُ سُجُودُ السَّحْوِي اور اس سجدہ صحب کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے بیش نماز میں ہونے کی وجہ سے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے تو حاصل مصالہ یہ ہوا کہ وہ شخص جس نے یہ جو نفل پڑ رہا ہے اور جس سے بھول ہوئی ہے اس نے کیا کیا ہے آخر میں سجدہ صحب کر لی ہے اب بینا کرنا چاہتا ہے اس پر تو اس کو بینا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر بینا کرے گا تو اس صورت میں وہ سجدہ صحب باطل ہو جائیں گے کیونکہ وہ بیجے صلات میں آ جائیں گے اور سجدہ صحب جو ہیں وہ تو بیجے صلات میں مشروع نہیں درمیان میں مشروع نہیں بلکہ آخر صلات میں مشروع ہیں لہذا ان کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو بینا نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر بینا کر لیتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت بھی ملا لیتا ہے اور دو مزید نفل پڑ لیتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ سجدہ صحب بیچے نماز میں آ جائے گا درمیان صلات میں آ جائے گا اور وہ باطل ہو جائے گا جب باطل ہو گیا تو اس نے صحب تو کیا تھا بھول تو ہوئی تھی لہذا اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا آخر میں سجدہ صحب کرنا پڑے گا تو لہذا بینا نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے سجدہ صحب کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کے برخلاف اگر مسافر جو ہے وہ فرض پڑ رہا تھا اور دو رکعت پڑے قصر نماز اس میں بھول ہوئے اور اس کے اندر اس نے کیا کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی اقامت والی نیت بن گئی تو اب اسے بنا کرنی چاہیے یا نہیں کہتے ہیں بھئی اسے بنا کرنی چاہیے وہ بنا کر سکتا ہے تو کیوں بنا کر سکتا ہے بنا کرنے کی صورت میں تو وہ سجدہ صحب جو یہ کر چکا ہے وہ بیچ نماز میں آ جائیں گے وہ تو باطل ہو جائیں گے تو کہتے ہیں بھئی اب اگر یہ بنا نہیں کرتا تو اس کے فرض باطل ہو جائیں گے اور اگر بنا کرتا ہے تو سجدہ صحب باطل ہو جائے گا اور سجدہ صحب کا باطل ہونا یہ چھوٹا نقصان ہے اور فرضوں کا باطل ہونا یہ بڑا نقصان ہے تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا چنانچہ وہ بینا کرے اور اس کے سجدہ صحب باطل ہو جائیں گے اور آخر سالات میں وہ پھر کیا کر لے سجدہ صحب دوبارہ کر لے سورہ سمجھ میں آگئے ہیں دیکھئے بھئی فقاہ احناف کتنی گہرائی تک جاتے ہیں بھئی اگلے مسئلے میں ذرا دیکھئے وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَ الصَّحْوِ سورت یہ ایک شخص نے نماز پڑی اور نماز میں اس سے بھول ہو گئی اور اس نے آخر میں سجدہ صحب کرنا تھا لیکن وہ سجدہ صحب بھی بھول گیا سجدہ صحب بھول گیا آخر میں اس نے سلام پھیر دیا دونوں طرف دونوں طرف پھر سلام پھیر دیا اور بیٹھا ابھی اسی تشہد کی حالت میں ہے اور آپ نے پڑا ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جب تک منافع صلاة کوئی عمل نہ کیا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے سجدہ صحب کر سکتا ہے چاہے پندرہ بیس منٹ گزر گئے چاہے آدھا گھنٹہ گزر گیا وہ ذکر وغیرہ میں مشغول ہے لیکن کوئی کلام اس نے نہیں کیا کسی کے ساتھ بات چیز نہیں کی کوئی چیز کھائی کسی چیز کو نہیں کھایا پیا اور قبلے سے اس کا سینہ بھی نہیں پھیرا بھی تو وہ کیا کر سکتا ہے سجدہ صحب تو یہ اب بھول گیا ہے اور ابھی اسی تشہد والی حالت میں بیٹھا ہے تو ایک اور شخص آیا وہ سمجھا شاید یہ نماز ابھی پڑھ رہا ہے اس نے آ کر اس کی اقتداء کر لی اقتداء کر لی اور اس کے پیچھے نماز میں شامل ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر وہ بھی تشہد میں بیٹھ گیا تو کیا یہ شخص جس نے اقتداء کیا ہے یہ اس کی نماز میں داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا تو امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ چونکہ سجدہ صحب باقی ہیں لہذا بے شخص یہ سلام پھیر چکا ہے یہ ابھی احرام فلات سے نکلا نہیں یہ احرام فلات سے نکلا نہیں یہ ابھی نماز ہی میں ہے کیونکہ اس نے نماز کے منافع کوئی عمل ابھی نہیں کیا تو لہذا یہ سلام اگرچہ اس نے پھیر دیا ہے لیکن یہ سلام بھی اس کو نماز سے نکالنے والا نہیں کیونکہ اس کے ذمہ کیا باقی ہے ابھی سجدہ صحب تو فرماتے ہیں یہ شخص اس کی نماز میں داخل ہو جائے اس کے اجتدا کرنا صحیح ہو جائے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے سلام پھیر دیا ہے اور سلام تو نماز کو کیا کرنے والا ہے ختم کرنے والا ہے لیکن یہاں پر اس کا سلام جو ہے وہ اس کو نماز سے نکال لے گا على سبیل توقف توقف کے طریقے پر نکال لے گا قطعی طور پر سلام نے نہیں نکالا بلکہ کس طریقے پر نکالا ہے اس کا وقف کے طریقے پر نماز سے نکالا ہے لہذا اگر اس نے سجدہ صحب کر لیا اس کو یاد آ گیا تو وہ شخص اس کی نماز میں داخل ہے اور اگر اس نے سجدہ صحب نہیں کیا تو یہ سلام پھیر چکا ہے نماز ختم ہو چکی ہے اب وہ شخص اس کی نماز میں داخل نہیں ہو کیونکہ یہ سلام پھیر چکا ہے اور سلام کیا کرتا ہے نماز سے نکالتا ہے لیکن اس کے ذمہ کیا باقی؟ سجدہ صحب اس کو ابھی حاجت ہے ضرورت ہے سجدہ صحب کرنے کی تو لہذا تو اگر سجدہ صحب کرے گا تو اس کی ضرورت ہے لہذا یہ سلام بھی اس کو نماز سے نکالے گا نہیں لیکن اگر اس نے سجدہ صحب ہی نہیں کیا بھول گیا بلکل یاد ہی نہ رہا تو یہ سلام کیا کر چکا اس کو؟ نماز سے نکال چکا ہے سمجھ میں آیا؟ تو یہ سلام اس کو شیخین مولا کے نظرین سلام نے اس کو نکالا ہے کس طریقے پر؟ موقوف طریقے پر اور یہ سلام اپنا عمل نہیں کرے گا اگر کیا کر دیئے اس نے؟ سجدہ صحب کر لیے اور اگر سجدہ صحب نہیں کیے تو یہ سلام اپنا عمل کر چکا ہے اس کو کس سے نکال چکا؟ نماز سے نکال چکا جب یہ نماز سے نکال گیا تو اقتداء صحیح نہیں کیونکہ اقتداء تو نماز کے اندر کی جاتی ہے نماز ختم ہونے کے بعد تو اقتداء نہیں کی جاتی اختلاف اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَ صَحْبِ اور جس نے سلام پھیر دیا اور اس پر صحب کے دو سجدے تھے اور بیٹھا کس حالت میں ہے بھی؟ تشہود میں ہی فَدَّقَلَ رَجُلُنْ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَتْ تَسْلِيمُ تو داخل ہوا ایک شخص اس کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تجدہ کر لیا یعنی صحب کا قَانَ دَاقِلًا تو یہ اقتداء کرنے والا اس کی نماز میں داخل ہے وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا دَاقِلْ نہیں ہے وَإِلَّا یہ إِلَّا کونسا ہر مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے بھئی یہاں پر بھئی شاید پہلے میں نے ذکر نہ کیا ہو یاد رکھئے إِلَّا سے پہلے وَو آ جائے إِلَّا سے پہلے وَو تو پھر یہ وہ إِلَّا حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ دراصل إِن اور لَا سے مرقب ہے اصل میں کیا تھا وَإِن لَا اور نون لام سے پہلے نون نے ساکن آیا تو نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کر دیا گیا تو وَإِلَّا ہوا تو اصل میں گویا یوں کہا گیا وَإِلَّمْ يَقُنْكَ ذَالِكْ فَلَا فَلَا يَدْخُلُو اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی امام نے سجدے نہ کیے تو پھر وہ داخل بھی نہیں ہیں تو اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ پھر حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ إِن اور لَا سے مرقب ہوتا ہے وَهَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَأَبِ يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَدَاخِلٌ سَجَدَ الْإِمَامُ او لَمْ يَسْجُدْ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ وہ داخل ہے وہ اختیدہ کرنے والا اس کی نماز میں داخل ہے سجد الْإمَامُ او لَمْ يَسْجُدْ امام سجدہ کرے یا سجدہ نہ کرے یعنی السحو کا لِأَنَّ عِنْدَهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّحْو عَلَيْهِ السَّحْو لا يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَاتِ اسی کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سلام من سلام اس شخص کا عَلَيْهِ السَّحْو جس پر کیا ہو سحو واجب ہے لا يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَاتِ اس کا یہ سلام اس کو نماز سے نہیں نکالتا اصلا قطعی طور پر لِأَنَّهَ وَجَبَتْ جَبْرًا لِنْ نُقْصَانِ اس لیے کیونکہ سجدہ صحب واجب ہوا ہے کس لیے جبرن لِنْ نُقْصَان نُقْصَان کی تلافی کے لیے بھئی سجدہ صحب کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے نماز میں جو کمی آگئی ہے اس کی تلافی کی جاتی ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے سجدہ صحب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بھی کر سکتا ہے جب کر سکتا ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں قطعی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ابھی نماز سے نہیں نکلا یہ آپ کہتے ہیں کہ نماز سے نکل گیا ہے پھر تو سجدہ صحب وہ تو نماز میں ہوتے ہیں نماز کے بعد نہیں ہوتے الگ نہیں ہوتے تو فَلَا بُدَّا يَكُونَ فِي احرامِ الصَّلَاتِ تو ضروری ہے کہ یہ شخص کس میں ہو ابھی حالتِ نماز میں ہو یعنی نماز کے احرام میں ہو وَعِندَهُمَا جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ تَوَقُّفِي وہ شخص جس سے صحب ہوا ہو اس کا سلام جو ہے يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ تَوَقُّفِي وہ اس کو نماز سے نکال دیتا ہے لیکن کس طریقے پر موقوف طریقے پر موقوف طریقے پر لِأَنَّهُ مُحَلِّلٌ فِي نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ سلام خود جو ہے وہ محلل ہے حلال کرنے والا ہے فِي نَفْسِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے سلام کیا کرتا ہے نماز کے حرام کو ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہ محلل ہے حلال کرنے والا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھئی چنانچہ حدیث میں آتا ہے نماز کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تحریمُ حَد تَقْبِيرُ وَتَحْلِيلُ حَدْ تَسْلِيمُ نماز کی تحریم کیا ہے تکبیر ہے نماز کا احرام شروع ہو جائے گا اور وَتَحْلِيلُ حَدْ تَسْلِيمُ اور نماز کی تحلیل کیا چیز ہے سلام علم و سلام کیا کرنے والا ہے نماز کی احرام کو حلال کرنے والا ہے ختم کرنے والا ہے تو شیخ خیر مولا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے سلام اپنی ذات کے اعتبار سے محلل ہے وہ کیا کرتا ہے نماز سے نکال دیتا ہے لیکن یہاں پر وہ کس طریقے پر نکالے گا موقوف طریقے پر کیوں؟ کہتے ہیں اِنَّمَا لَا اَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ اِلَا عَدَائِ سَجْدَتِهِ یہاں پر یہ سلام اپنا عمل نہیں کرے گا یعنی محلل قطعی طور پر قطعی طور پر محلل نہیں بنے گا لِحَاجَتِهِ اِلَا عَدَائِ سَجْدَتِهِ اس وجہ سے کیونکہ شخص کو ضرورت ہے سجدے کے عداء کی اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بھئی دیکھیں سلام ہے تو محلل کیا کرتا ہے؟ نماز کے حرام کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہاں وہ اب اس کا عمل ظاہر نہیں ہوگا وہ اپنا عمل نہیں دکھائے گا کیوں نہیں دکھائے گا؟ ضرورت کی بنا پر کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ہاں اس شخص کو سجدے سہو کی ضرورت ہے ابھی تو لہذا عمل نہیں کرے گا فَلَا يَذْهَرُ دُونَهَ اچھا بھئی سلام اپنا عمل نہیں کرے گا یعنی سلام کا محلل ہونا ظاہر نہیں ہوگا کب نہیں ہوگا؟ جب یہ سجدہ کرے مالو ہے اس کو سجدے کی حاجت ہے اور اگر یہ سجدہ کرتا ہی نہیں تو حاجت بھی نہیں اور سلام تو محلل تھا اس کا محلل نہ ہونا کس وجہ سے تھا؟ حاجت کی وجہ سے تو جب یہ سجدہ کرتا ہی نہیں تو اس کو حاجت نہیں جب حاجت نہیں تو وہ تو محلل ہے محلل بنے گا سورة سمجھ میں آگئے یہ معنی کہتے ہیں کہ سلام جو ہے محلل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ اِلَا عَدَاءِ السَّجْدَتِهِ اور یہ اپنا عمل نہیں کرے گا یہاں پر بوجہ اس کے شخص کی ضرورت کہ اِلَا عَدَاءِ السَّجْدَتِهِ کس چیز کی ضرورت ہے اس کی سجدے کی ادائیگی کی فَلَا يَذْهَرُ دُونَهَا تو اس کا عادمِ عمل ظاہر نہیں ہوگا دونہا اے دون الحاجت بغیر حاجت کے بغیر اس کا عادمِ عمل ظاہر بھئی سلام کیا کرتا ہے نماز کے احرام کو ختم کرتا ہے لیکن یہاں یہ عمل نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا؟ اگر اس کو سجدے کی حاجت ہے یعنی یہ سجدہ کرتا ہے اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو معنی وہ اس کو سجدے کی حاجت نہیں جب حاجت نہیں تو اس کا عادمِ عمل بھی ظاہر نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اپنا عمل کرے گا اور اس کو نماز سے نکال دے گا یہ معنی ہے فَلَا يَذْهَرُ دُونَهَا تو اسلام کا عادمِ عمل جو ہے عادمِ عمل یعنی غیرِ محلل ہونا ظاہر نہیں ہوگا دونہا بغیر حاجت عبارت بھی سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں سب کو بعض چہروں پر پریشانی کے اثار مجھے نظر آرہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو بات نہیں سمجھ میں آرہی یا بیسے پریشان بیٹھیں سب کو اچھی طرح بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں یہاں پر سلام اپنا عمل نہیں کرے گا اس وجہ سے کہ اس شخص کو حاجت ہے عدائے سجدہ کی فَلَا يَظْهَرُ دُونَحَا تو اس کا عادم عمل ظاہر نہیں ہوگا بغیر حاجت کی کیونکہ عادم عمل کس کی وجہ سے ہے حاجت کی وجہ سے تو بغیر حاجت کے عادم عمل ظاہر نہیں ہوگا وَلَا حاجت عَلَى عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ اور کوئی حاجت نہیں ہے کس چیز کی عادم عمل کا اعتبار کرنے کی اور کوئی حاجت نہیں ہے عادم عاد کا اعتبار کرتے ہوئے یعنی نہ لوٹنے کا اعتبار کرتے ہوئے یعنی وہ لوٹتا نہیں ہے سجدہ صحابہ نہیں کرتا تو اس کو حاجت نہیں ہے جب حاجت نہیں ہے تو اس عادم عمل کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں تو لہذا اس شخص کا سلام جس پر سجدہ صحابہ ہو اس کا سلام اسے کس طریقے سے نماز سے نکالتا ہے شیخ خین رحمہ اللہ کے نزدی موقوف طریقے وہ سجدہ صحابہ کر لیتا ہے تو وہ سلام نکالنے والا نہیں تھا اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو وہ سلام اس کو نماز سے نکالنے والا تھا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدی وہ چاہے سجدہ کرے یا نہ کرے اس سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا ابھی بھی وہ نماز ہی کے اندر ہے ہاں جب یہاں سے بھول گیا ہے تو اگر سجدہ کر لے کا اچھی بات ہے اگر سجدہ نہیں کرتا ویسے اٹھ کے چلتا ہے تو اٹھ کر جانے سے پھر کیا ہوگا نماز کے حرام سے وہ نکل جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَلَا حَادَتَ الْعَتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ اور نہ لوٹنے کا اعتبار کرتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے عادم عامل کی سلام کے عادم عامل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس شخص نے سلام پھیل دیا اور اس پر ساو کے سجدے واجب ہیں اور سلام کے بعد یہ وہی بیٹھا ہوا ہے ایک اور آدمی آ کر اس کی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو کیا وہ شامل ہوگا یا شامل نہیں ہوگا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص قطعا یقینی طور پر اس کی نماز میں شامل ہو گیا اس لیے کیونکہ اگر جس نے سلام پھیل دیا ہے لیکن اس کے ذمہ کیا باقی ہیں سحف کے سجدے باقی ہیں اور یہ سب کے سجدے بعد میں بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا سحف کے سجدے کر سکتا ہے اور سحف کے سجدے تب ہی ہو سکتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ اس سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا بلکہ یہ قطعی طور پر ابھی بھی کس میں ہے نماز ہی میں ہے تب ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سحف کے سجدے کر لے معلوم ہے یہ سلام اس کا نماز سے نکالنے والا نہیں ہے ابھی بھی وہ سجدے سحف کر سکتا ہے جب ابھی وہ قطعی طور پر نماز کے احرام ہی میں ہے تو لہذا اس اقتداء کرنے والے کی اقتداء بھی صحیح ہو جائے گی اور وہ اس کی نماز میں داخل ہو جائے گا جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اگر سجدہ صحب کر لیا بعد میں تو وہ اقتداء کرنے والا اس کی نماز میں داخل ہے اور اگر اس نے سجدہ صحب نہیں کیا تو وہ اقتداء کرنے والا اس کی نماز میں داخل نہیں وہ فرماتے ہیں کہ سلام جو ہے وہ محلل ہے وہ کیا کرنے والا ہے اس سلام کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ نماز کے احرام کو ختم کر دیتی ہے تو لہذا یہاں پر بھی سلام اپنا اثر دکھائے گا اور اس کی نماز کو ختم کر دے گا لیکن یہ ختم ہونا موقوف طریقے پر ہے یہ احرام سلاح کو ختم کرے گا کس طریقے پر؟ موقوف طریقے پر کیوں موقوف طریقے پر کیوں ختم کرے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے ذمہ سجدہ سحو لازم ہے وہ اس پر باقی ہے اس کو ابھی ضرورت ہے کہ نماز کا احرام باقی رہے تاکہ یہ کیا کر سکے؟ سجدہ سحو کر سکے تو ضرورت کی بنا پر ہم کہیں گے سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا اور وہ ضرورت کب ہوگی؟ جب یہ سجدہ سحو کر بھی لیتا ہے معلوم ہے اس کو ضرورت تھی لہذا سلام نے اپنا اثر نہیں دکھایا اور اس کو نماز سے نہیں نکالا وہ شخص آ کر اس کی نماز میں شامل ہوا ہے تو وہ داخل ہو جائے گا کیونکہ اس نے آگے کیا کر لیے؟ سجدہ سحو کر لیکن اگر وہ سجدہ سحو نہیں کرتا تو پھر پھر تو سلام محلل ہے اور وہ غیر محلل کب بنتا تھا؟ جب اس کو ضرورت ہوتی تھی سجدہ سحو کی جب یہ آگے سجدے نہیں کرتا تو اس کو ضرورت نہیں جب ضرورت نہیں تو اس کو غیر محلل بھی نہیں بنائیں گے بلکہ وہ کیا بنے گا؟ وہ محلل ہے اور محلل ہی رہے گا اور اس کی نماز کو کیا کر چکا ہے وہ؟ ختم کر چکا ہے لہذا وہ دوسر شخص آ کر اس کی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ شامل نہیں ہو سکتا وَيَذْهَرُ الْإِفْتِلَاقُ فِيْحَاذَا اور اختلاح ظاہر ہوگا اس مسئلے کے اندر سمرہ اختلاح اس مسئلے میں ظاہر ہوگا کونسے مسئلے یہ جو مطل میں ذکر ہوا کہ دوسرا شخص آ کر اس کی نماز میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ اس کی نماز میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدی سجدہ صحابہ وہ کر لیتا ہے تو وہ داخل ہوگا سجدہ صحابہ نہیں کرتا تو وہ داخل بھی جبکہ امام محمد ہے لیکن ازدیک وہ قطعی تو اور پر داخل ہوگی اچھا یہ سجدہ صحابہ کرے یا سجدہ صحابہ اس مسئلے میں بھی اختلاح ظاہر ہوگا وہ فی انتقاضی طہارتی بلقہ قہتی انتقاض کا مانعہ ٹوٹنا اور طہارت کے ٹوٹ جانے میں بلقہ قہتی قہقہ کی وجہ سے دوسرا کی وجہ سے طہارت کے ٹوٹ جانے میں بھی اختلاح ظاہر ہوگا اس حالت میں اگر اس نے قہقہ لگایا کیا لگا قہقہ لگایا تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ کس میں ابھی نماز کے حرام میں اور نماز میں قہقہ لگایا جائے تو نماز بھی ٹوٹتی ہے اور خاص وضوح بھی ٹوٹتا ہے تو ان کے نزدیک وضوح بھی ٹوٹ جائے گا جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا نیس وَتَغَيُّرِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَتِ اور نیس فرضوں کا بدل جانا اقامت کی نیت سے فی حاضح الحالتی اس حالت میں اسی حالت میں ابھی اس نے سجدہ صحاب نہیں کیا اس کا ارادہ بن گیا اقامت کا کہ وہ امتھا مسافر دو رکعت پڑے تھے اور اب اس کا کہہ ارادہ بنا کہ میں یہی پر مقیم ہوتا ہوں لہٰذا اب یہ دو رکعت سے بات نہیں بنے گی بلکہ کتنی رکعتیں پڑنا پڑیں گی چار رکعتیں اس کو پڑنا پڑیں گی تو اس کے فرض بدل جائیں گے ان کے نزدیک جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو اس کے فرض بدل جائیں گے اگر وہ سجدہ صحاب نہیں کرتا تو سلام اس کو نماز سے نکال چکا ہے اس کے فرض بھی نہیں بدلیں گے نماز پڑھنے کے بعد اگر نیت بدلتی ہے تو اس سے پھر نماز پر فرق نہیں پڑھتا ہوئے مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے دوبارہ عبارت کہتے ہیں وَيَظْهَرُ الْإِقْتِلَافُ فِي هَذَا وَفِيْنْتِقَاضِ تَحَارَتِ بِالْقَحْقَحَتِ وَتَغَيُّرِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَتِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اور اختلاف ظاہر ہوگا اس مسئلے کے اندار اور وضو کے ٹوٹ جانے میں قہقہے کی وجہ سے اور فرضوں کے بدلنے میں اقامت کی نیت کی وجہ سے فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اس حالت میں وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ فَلَاتِ وَعَلَيْهِ سَحْوًا دیکھئے بھئے فقہہ احناف بھئے بھئے ایک آدمی ہے اور اس پر اس سے نماز میں بھول ہو گئی اور آخر نماز میں وہ بھول گیا کہ میں نے سجدہ صحابی کرنے ہیں اس نے سلام پھیرا اور سلام اس نے نماز کو ختم کرنے کی نیت سے پھیرا ہے باقاعدہ تو کیا وہ نماز سے نکل جائے گا کیونکہ اس نے ارادہ کیا کیا ہے نماز سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے تو کیا یہ سلام اسے نماز سے نکال دے گا یا نہیں نکالے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ سلام اس کو نماز سے نہیں نکالے گا بھئی کیوں نہیں نکالے گا اس کا تو ارادہ ہی کیا تھا اس سلام کے ذریعے نماز میں نکلنے کا کہتے ہیں بھئی اس کے ذمہ سجدہ صحاب باقی ہیں کیا باقی ہیں سجدہ صحاب باقی ہیں تو سجدہ صحاب اس پر شریعت نے لازم کیے ہیں وہ اس پر شریعت نے لازم کیے ہیں ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا تو لہٰذا وہ اس حالت میں کیا کر سکتا ہے سجدہ صحاب کر سکتا ہے کیونکہ یہ سجدہ صحاب اس پر کس نے لازم کیے ہیں شریعت نے لازم کیے ہیں اور یہ سلام اس کو نماز سے قطعی طور پر نکالنے والا نہیں ہے تو یہ ایک شرعی حکم کیا ہوا مشروع چیز کیا ہوئی کہ وہ کیا کر سکتا ہے سجدہ صحف کر سکتا ہے اور اپنی نیت کے دریئے وہ ایک مشروع چیز کو بدلنا چاہتا ہے تو لہذا اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کی نیت سے کوئی شرعی حکام نہیں بدلے گا لہذا وہ ابھی بھی کیا کر سکتا ہے سجدہ صحف کر سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا بھائی تو اس کی نیت سے شرعی حکم نہیں بدلے گا وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ سْوَلَاتِ وَعَلَيْهِ سَحُونَ اور جس شخص نے سلام پھیرا ارادہ کرتا ہے اس کے ذریعے نماز کو توڑنے کا وَعَلَيْهِ سَحُونَ اور اس پر صحف تھا یعنی سجدہ صحف واجب تھا فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَ تو اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے سجدہ کرے لِسَحْوِهِ اپنی بھول کی وجہ سے لِأَنَّ حَادَ السَّلَامَ غَيْرُ قَاطِعِنِ اسی کیونکہ یہ سلام نماز کو توڑنے والا نہیں ہے وَنِيَتُهُ تَغْيِيرٌ لِلْمَشْرُوعِ اور اس کی نیت وہ ایک مشروع چیز کو بدلنے کی ہے اس کی نیت ایک مشروع چیز کو بدلنا ہے فَلَغَتْ لہٰذا اس کی نیت کیا ہو جائے گی لغ ہو جائے گی وہ شرعی حکم کو نہیں بدلے گی تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ ایک شخص ہے اور اس نے نماز میں بھول ہوئی ہے اور اس پر صحب کے سجدے واجب ہیں اور وہ آخرہ فلات میں جا کر بھول گیا کہ میرے ذمہ صحب کے سجدے ہیں اور اس نے نماز توڑنے کی نیت سے سلام پھیر لیا نماز توڑنے کے تو کیا یہ سلام اس کی نماز کو توڑ دے گا اس کے احرام کو ختم کر دے گا یا ختم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ارادہ کیا ہے اسے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میرے ذمہ صحب کے سجدے ہیں تو کیا اس کے ارادے کی وجہ سے اس سلام کو قاطع قرار دیا جائے گا کہ اس نے نماز ختم کر دی بھئی دیکھو اگر سلام کو قاطع قرار دے دے نا تو پھر یہ بعد میں صحب کے سجدے نہیں کر سکتا اور اگر اس کو قاطع قرار نہ دیا جائے پھر ہی کیا کر سکتا آگے یاد آنے پر سجدے صحب کر سکتا ہے تو دیکھئے اس شخص نے ارادہ کیا ہے اس سلام کے لئے نماز کو قطع کرنے کا ختم کرنے کا تو اگر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے تو اس سلام نے کیا کر دیا نماز کو ختم کر دیا تو اس نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو اب بعد میں یاد آ بھی جائے اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور سجدے صحب کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی جازت نہیں ہوگی کیونکہ سلام اس نے کس ارادے سے پھیرا تھا نماز ختم کرنے کے ارادے سے اور اس کا اعتبار کیا جائے کہ سلام نے نماز کو ختم کر دیا پھر تو اس کے لئے سجدہ صاحب کی گنجائش نہیں رہے گی تو کیا اس کی اس نیت کی وجہ سے اس سلام کو قاطع صلات کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا تو کہتے ہیں نہیں بھئی اس کی اس نیت کی وجہ سے اس سلام کو قاطع صلات نہیں کہا جائے گا اس لئے کیونکہ ابھی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کے لئے سجدہ صاحب کا ناہ جائز ہے تو شریعت نے اس سلام کے بعد بھی کس کی اجازت دی ہے سجدہ صاحب کی اجازت دی ہے معلوم ہوا یہ جو سلام پھیرا تھا اس نے شرعن یہ سلام جو ہے قاطع سلات نہیں اور وہ اپنی نیت کے ذریعے ایک شرعی حکم کو بدلنا چاہتا ہے یہ سلام قاطع سلات نہیں اور وہ اس کو کیا بنانا چاہتا ہے اپنی نیت کے ذریعے قاطع سلات بنانا چاہتا ہے تو اس کی نیت لغب ہو جائے گی اور شرعی حکم اسی طرح رہے گا یعنی یہ سلام قاطع سلات نہیں وہ بعد میں بھی کیا کرنا چاہے سجدہ صاحب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی وَمَن شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِي أَسَلَاسًا صَلَاءً أَرْبَعًا وَذَالِكَ أَوَّلُ مَا عَرَزَ لَهُسْتَعْنَفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا شَكَّ حَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَتْقْبِلِ صَلَى صورت یہ کہ کسی شخص کو نماز میں شخ کسی کو اپنی نماز میں شخ واقع ہوا اب اسے پتہ نہیں کہ اس نے تین رکعتیں پڑی ہیں یا چار رکعتیں شخ آ گیا اور یہ شخ اس کو پہلی مرتبہ پیش آیا ہے تو پہلی مرتبہ یہ ذکر کریں گے کہ یہ شخ اس کو پہلی لیکن یاد رکھنا پہلی مرتبہ کا یہ معنی نہیں کہ اس کو زندگی بھر میں یہ پہلی دفعہ شخ پیش آیا ہے بلکہ معنی یہ ہے یعنی اس کو عادت نہیں ہے اس کو عموماً اس طرح شخ آتا نہیں بڑا قلیل آتا اگر ہوتا بھی ہے تو بڑا قلیل ہے تو اس صورت میں اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اگر اپنی نماز میں شخ واقع ہو تو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے تو اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے لہٰذا یہ بھی کیا کرے نئے سرے سے نماز پڑھ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَسَلَاثًا صَلَّا أَمْ أَرْبَعَا اور جس کو شخ واقع ہوا اپنی نماز کے اندر پس وہ نہیں جانتا کہ کیا تین پڑھی ہیں اس نے تین رکتیں اَمْ أَرْبَعَا یَ چَار وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَزَ لَهُ اور یہ جو ہے اس کو پہلی مرتبہ پیش آئی ہے یہ بات پہلی مرتبہ پیش آنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو اکثر پیش نہیں آتا بہت کم پیش آتا ہے استانفہ تو نئے سرے سے نماز پڑھیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَهُ حُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کے اس قول کے جب شک واقع ہوا تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں کہ انہو کم صلح کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے فَلْيَسْتَقْبِلِ السَّلَامِ تو اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے سمجھنا ہے بھئے استقبلہ یا استقبلہ کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں نئے سرے سے پڑھنا وَإِنْكَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَسِيرًا اور اگر یہ بات اس کو کسرت سے پیش آتی ہے بَنَا عَلَىٰ أَكْبَرِ رَائِهِ تو بینا کرے اپنی بڑی رائے پر یعنی غالب گمان پر عمل کرے بھئے ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار رکعتیں پڑھی ہیں اور یہ اس کو شک اکثر ہوتا رہتا ہے تو یہ بینا کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے تحری کرے تحری دل کے ارادے کا نام ہے غور کرے فکر کرے کہ تین پڑھی ہیں یا چار اور جس طرح ذہن زیادہ جائے تو وہ اس کا غالب گمان ہے اس پر عمل کر لے اگر ذہن کہتا ہے زیادہ اس بات کی طرف کیا کہ پین پڑھی ہیں تو پھر چوتھی رکعت پڑھ لے اور اگر غالب گمان اس طرف چلا گیا کہ یہ آخری رکعت ہے تو پھر اسی پر اسی کو کیا کر لے اسی پر سلام پھر اور اگر یہ اس کو کسرت سے پیش آتا ہے تو اپنی بڑی رائے پر عمل کرے حضور علیہ السلام کے قول کے جس کو شک ہوا اپنی نماز میں تو اس کو درست بات کی تحری کرنی چاہیے یعنی غور کرنا چاہیے وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ رَعِيٌ دیکھئے اب آخری سورت بھی ذکر کر رہے ہیں اس میں غور بھی کیا لیکن رائے کسی ایک طرف نہیں جاری دونوں طرف رائے برابر جاری ہے کبھی ذہن میں آتا ہے تین ہوئی ہیں کبھی آتا ہے چار ہوئی ہیں تو پھر تو کہتے ہیں اس سورت میں یقین پر بینا کر لے کیا کر لے یقین پر بینا کر لے یعنی اقل پر عمل کر لے جو اقل والی سورت کو استیار کر لی دیکھئے اس کو شک ہوا کہ یہ پتنی میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں یا چار ماروہ چوتھی میں شک ہے تین تو یقینی ہی ہیں کہ چوتھی پڑھی ہے یا چوتھی نہیں تو تین یقین پر عمل کر لے تو اقل جو ہے تین وہ یقینی ہے اس پر عمل کر لے اور چوتھی رکعت پھر پڑھ لے وَإِلَّمْ يَقُلَّهُ رَأْيُنْ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ اور اگر اس کی کوئی رائے نہ ہو تو بنا کر لے یقین پر لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اَسْلَاسًا صَلَّأَمْ أَرْبَعَا کہ جس کو شک واقع ہوا اپنی نماز میں پس وہ نہیں جانتا کہ کیا تین رکعتیں اس نے پڑھی ہیں یا چار بَنَا عَلَى الْاَقَلِّ تو بنا کر لے اقل پر کم جو رکعتیں ان پر بنا کر لے یعنی یقین پر وَلَيْسْتِقْبَالُ بِالسَّلَامِ اَوْلَا یہاں سے الگ بات کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اوپر ذکر کیا تھا کہ اگر یہ بات اس کو پہلی مرتبہ پیش آئی ہے یعنی کسرت سے پیش نہیں آتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا اس نماز سے نکلنا پڑھے گا کیا کرنا پڑھے گا تو کس طریقے سے نکلے اس نماز سے کہتے ہیں بھئی جو طریقہ ہے یعنی سلام پھیر کر جس طرح نکلتے ہیں اس طرح اس نماز میں بھی سلام پھیر کر نکلے اور پھر کیا کرے اگلی نماز شروع کرے تو کہتے ہیں والاستقبال بسلام اولا اور نئے سرے سے شروع کرنا بسلامی کس کے ساتھ سلام کے ساتھ اولا ہے یعنی اس نماز سے کس طریقے سے نکلے سلام کے ساتھ لئانہو عورفا محللن دون الکلامی اس لئے کیونکہ سلام کو محلل جانا گیا ہے نہ کہ کلام تو لہذا کلام کے ذریعے کسی کے ساتھ بات کر کے اس نماز کو ختم نہ کرے بلکہ کس طریقے سے ختم کرے سلام کے ساتھ وَمُجَرَّدُ النِّيَتِ تَلْغُو اور صرف نیت جو ہے وہ لغ ہوگی وہ صرف دلی دل میں نیت کر لیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں نئے سرے سے نماز پڑھ رہا ہوں نہیں نیت کا اعتبار نہیں بلکہ اس نماز سے نکلے اور پھر کیا کرے نئے سرے سے نماز اور نکلے بھی کس طریقے سے سلام کے ساتھ نکلنا چاہیے بھئی وہ بہتر ہے وَعِندَ الْبِنَائِ عَلَى الْأَقَلْ لِيَقْعُدُوا یہاں سے ایک اور اہم بات صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ اقل پر بنا کرے اقل پر بنا کرے پتہ نہیں میں نے تین پڑھی ہیں یا چار مرمو چوتھی میں شک ہے کہ پتہ نہیں پڑھی ہے یا نہیں تو تین تو یقینی ہوئی تین پر بنا کر لے تین پر بنا کر لے اور ہر وہ مقام جہاں پر آخری آخر صلاح ہونے کا احتمال ہے وہاں قعدہ کر لے کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے کہیں ایسا نہ ہو اس نے تحری کی ہے اور تحری ایک طرف غالب گمان چلا گیا لیکن غلط طرف چلا گیا سمجھ میں آیا تو ہر وہ جو آخری قعدہ جہاں پر بھی احتمال بنتا ہو وہاں اس کو کیا کرنا چاہیے قعدہ کرنا چاہیے دیکھو صورت بنا لے فرض کریں ایک آدمی کو دوسری رکعت میں شبہ آ گیا دوسری رکعت میں ایک رکعت میں پڑ چکا ہوں یا پڑی یا یہ پہلی ہی ہے ایک رکعت میں پڑ چکا ہوں یا یہ پہلی ہی ہے فرض کریں تو اس کی رائے یہ بنی کہ یہ پہلی ہی رکعت ہے کیا رائے بنی پہلی رکعت ہے اور نماز ہے فرض کریں چار رکعت والی تو شک کس چیز میں آئے تھا یہ بدہ نہیں پہلی ہے یا دوسری تو دوسری اگر اس کو شمار کریں تو اگلی دو رکعتوں کے بعد کیا آتا ہے قعدہ آتا ہے وہ فرض ہے تو اس مقام پر اس کو قعدہ کرنا چاہیے اس نے اختیار تو کس صورت کو کیا ہے کہ پہلی ہی ہے لیکن شک اس میں آئے تھا کہ پہلی ہے یا دوسری ہے تو عمل کس پر کیا کہ یہ پہلی رکعت ہے تو کتنی مزید پڑے گا تین مزید پڑے گا اور اگر یہ ہوئی دوسری تو پھر آخری قعدہ کتنی رکعتوں کے بعد آئے گا دو کے بعد اور یہ جو عمل کر رہا ہے اس کے مطابق آخری قعدہ کہا آئے گا تین رکعتوں کے بعد آئے گا تو دو کے بعد بھی یہ قعدہ کر لے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مقام ہو اور تو فرض رہ جائے گا بھئی دو کے بعد بھی کیا کر لے اگلی دو کے بعد بھی قعدہ کر لے اور پھر اگلی رکعت کے بعد بھی قعدہ کر کے پھر اس کے بعد سلام پھیرے سورہ سمجھ میں آئے اور اسی طرح اگر اس کو شک آیا تھا کس چیز میں کہ یہ پتہ نہیں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو پھر اس نے عمل کس پر کیا تیسری یقین پر عمل کر رہا ہے اور تیسری کہ یہ تیسری رکعت ہے اگلی چوتھی پڑھوں گا لیکن پھر بھی اس رکعت کے آخر میں بھی کیا کر لے قعدہ کر لے کیونکہ اس میں اس کو شک کہ شاید یہ چوتھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہوئی کونسی چوتھی ہو تو یہاں بھی قعدہ کر لے اور پھر اگلی رکعت کہ آخر میں تو خود ہی قعدہ آ جائے گا سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَعِندَ الْبِنَاءِ عَلَى الْاقَلِّ اور عقل پر بینا کرتے وقت وہ بیٹھے فی کل موزین ہر ایسے مقام میں یتوہم جس کے بارے میں وہ وہم کرتا ہے آخر صلات آخر صلات یہ اس کی نماز کا آخر ہے کہ لَا يَسِيْرَ تَارِقًا فَرْضَ الْقَادَتِ تاکہ کہیں فرض قعدے کو یہ چھوڑنے والا نہ ہو جائے فرض ہی کہیں نہ رہ جائے واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ہاں یاد رکھئے تحرر کرتے ہوئے اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر وقت گزر گیا تو اسے سجدہ صحاب لازم ہوگا سمجھ میں آیا بھئے سجدہ صحاب لازم ہوگا تاخیر آگئے کیونکہ تاخیر آجائے تو اس سے کیا تحرر کرتے ہوئے سجدہ صحاب واجب ہوتا ہے چلئے بس پہ حادہ والمرام اللہ عالم بحقیقت الکلہ